اسلام علیکم دوستو میں ہوں نسیر خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نسیر خان ٹی وی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پی ایسٹی ٹیس کی حوالے سے بڑی خبر دینے جا رہے ہیں پی ایسٹی ٹیس کا جو فیصلہ ہے وہ کب ہوگا اور وہ ایسی حوالے سے ہم آپ کو خبر دینے جا رہے ہیں تو دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پیرے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو بغیر دیر کیے بغیر انتظار آپ کو کراتے ہوئے نیوز کی طرف جاتے ہیں پی ایسٹی ٹیس کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ سالسی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہیں اس میں نیا موڈ آ گیا ہے اور جو کمیٹی کی جو سالسی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے سب سے اہم جو میٹنگ ہوئے وہ ہے مختلف ازلا کے ڈی سی صاحبان کو بلایا گیا ہے اور ان سے پی ایسٹی ٹیس کے حوالے سے ان کے ریکمینڈیشن لی گئی ہیں ان سے کچھ سوالات جوابات کیے گئے انہوں نے اس سوالوں کے جواب دیے تو ڈی سی صاحبان کو مختلف ازلا سے سالسی کمیٹی کے رو برو پیش ہونا پڑا اور اس لیے پیش ہونا پڑا کہ یہ جو ٹیس کی کینسیلیشن کی گئی تھی انٹی ایس حکام نے یہ ریزرویشن لگائی ہے کہ جو ٹیس کی کینسیلیشن کی گئی تھی حکومت کی جانے سے وہ ڈی سی صاحبان کی جانب سے رپورٹیں نہیں بیجی گئی بلکہ حکومت نے خود اس چیز کو ٹیس کی کینسیلیشن کی ہے تو ابھی ڈی سی صاحبان کو بلانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ٹیس کے حوالے سے ان سے پوچھا جائے کہ انتظامیہ کیا کر رہی تھی آیا انتظامیہ کے علم میں یہ بات تھی یا نہیں کہ ٹیس کی لیکج ہوئی ہے یا جو ٹیس سے وہ بڑے پیمانے پہ سوشل میڈیا پہ آؤٹ ہوا ہے یا ٹائم سے پہلے آؤٹ ہوا ہے کیا ڈی سی صاحبان کے پاس کوئی توس شوائد موجود ہیں یا نہیں تو ایک دن پہلے یہ میٹنگ ہوئی تھی اور ڈی سی صاحبان مختلف اضلاع کے ڈی سی صاحبان سالسی کمیٹی کے رو برو پیش ہوئے اور ان سے کچھ سخص سوالات سالسی کمیٹی کے ممبران نے کیے تو انہوں ڈی سی صاحبان نے بھی کچھ انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ کچھ ہجلہ ایسے ہیں جہاں پہ ٹیس وقت سے پہلے ہی آؤٹ ہو چکا تھا اور کچھ ہجلہ ایسے ہیں جہاں پہ ٹیس سوشل میڈیا کی زینت بن گیا تھا تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ ٹیس میں بیضابطیاں بڑے پیمانے پہ ہوئی ہیں کچھ ڈی سی صاحبان کچھ چند اضلاع کے ساتھ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہماری اضلاع میں ٹیس میں کچھ بیضابطیاں نظر نہیں آئی لیکن اورال سیچویشن احلات کو دیکھنا پڑے گا اب جو بھی فیصلہ ہوگا بھی تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ڈی سی صاحبان کی کیا رائے ہیں تو زیادہ تار ڈی سی صاحبان کی جورائی تھی جو ریکمینڈیشن تھی جو انہوں نے بتایا کہ بڑے پیمانے پہ ٹیس میں گپلے بھی ہوئے تھے اور بڑے پیمانے پہ ٹیس آؤٹ بھی ہوا تھا اور سوشل میڈیا کا زینت بھی بنا تھا تو اسی وجہ سے حکومت نے فیصلہ کیا کہ ٹیس کو کینسل کیا جائے ٹیس کی جو تاریخ ہے جو سالسی کمیٹی مختلف لوگوں کو بلا رہی ہے ان سے پوش کش کر رہی ہے آیا کہ ٹیس کی کینسلیشن کے حوالے سے جو کینسل کی گئی ہے حکومت کی جانے سے ٹیس کی کینسلیشن کی گئی ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا غیرت لیکن آخری جو آپشن تھا وہ ڈی سی صاحبان کا تھا تو ڈی سی صاحبان بھی کمیٹی کے رو برو حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی اپنا موقف دیا اور ان کا جو موقف تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ابھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ٹیس کی کینسلیشن کی جائے گی ٹیس کی کینسلیشن کی گئی ہے